صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تشہود کے بعد کسی دعا کا انتخاب کیا جائے مگر یہ واجب نہیں پچھلے دفعہ ہم نے کچھ دعائیں پڑھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو سکھائی تھی تشہود کے بعد ان میں سے کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے تو وہی چیز سب نے آگے جاری ہے کہ تشہود کے بعد کسی بھی دعا کا انتخاب کیا جا سکتا ہے ما یو تخیرو کہ جس چیز کو چاہیں اختیار کر لیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دعا ہو ہم چونکہ ظاہرہ عجمی ہیں ہمیں عربی آتی نہیں ہیں ہمارے ماں باپ نے ایک دعا سکھا دی اور ہمیں وہی دعا جو ہے وہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے جب تک کہ کسی کو خود سمجھ نہیں آتی ہے کوئی علماء سلنگ کرتا یا اس کو کوئی استاد نہیں بتاتا تو میں پتہ نہیں چلتا کہ بہت ساری اور دعایں بھی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں تو یہ حدیث اسی چیز کے بارے میں ہے کہ اور بھی دعایں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں اور سیکھی جا سکتی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ والہ ہی سب ہے واجبین مگر یہ واجب نہیں ہے کہ ضرور بدل بدل کئی پڑھیں یعنی جو پسند ہے وہ پڑھ لیں مطلب پسند ہے پڑھ لیں جو ضرورت ہے کبھی انسان پر کوئی کیفیت ہوتی ہے کبھی کسی طرح کی حالات ہوتی ہیں تو مطلب یہ کہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ آپ دفعہ بدل کئی پڑھیں یا ضروری پڑھ لیں مطلب یہ ایک پسندیدہ چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے تو حدیث ہے آٹھ سو اور حدیث ہے دلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے دلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبدالہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے کہ بندوں کی طرف سے اللہ کو سلام اس کے بعد کہتے تھے فلان کو سلام اور فلان کو سلام یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کچھ تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ اس میں کہتے تھے کہ سلام جبرائیل اسلام پہ مکائل اسلام پہ فلان پہ فلان پہ بندوں کے بھی نام لیتے تھے تو یہاں بھی انہوں نے فرمایا کہ اسلام علی اللہ من ابتہ ھی اسلام علی فلان و افلان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقول السلام علی اللہ کہ تم اللہ کو سلام نہ کیا کرو کہ اللہ اللہ کیلئے نہ کہا کرو کہ اسلام علی اللہ من ابتہ ھی فwalk in Allah ہو والسلام کہ اللہ تو خود سلامتی ہے اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے تو اس کو اس طرح سے سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ولیکن قولو لیکن تم کیا کہو اللہ کے لئے تحییہ ہے والسلاة و میری نماز والتیبات و میرے سارے اچھے کام اور السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کے طرف سے سلام اور رحمتیں اور برکتیں اور السلام ہم پر سلام ہو اور جتنے لیک لوگ ہیں ان پر سلام ہو پھر آپ نے فرمایا جب تم یہ کہو گے تو یہ جو سلام ہے اور اس کے دعا کے اثرات ہیں وہ ہر بندے کو پہنچیں گے چاہے وہ بندہ آسمان میں ہے یا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ ورسول سم یتخیر من الدعائے یعنی تشہد پڑھو کلمہ شہادت پڑھو اور اس کے بعد پھر سم یتخیر من الدعائے اور پھر جو دعا تمہیں پسند ہو اعجبہ ہو الہی فیادہ ہو تو جو تو دعا تمہیں پسند ہو اس کا انتخاب کریں اور دعا مانگیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود یہ اجازت دے رہے ہیں کہ جو دعا پسند ہے اب پسند ہے یا ہم اس کو خود سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دعا کی ضرورت ہے کہ کبھی انسان پر کوئی بیماری آ جاتی ہے کبھی کوئی فقر آ گیا ہے کبھی کوئی فوت ہو گیا ہے کبھی کوئی عزمائش اور آ گئی ہے کیفیات اور حالات مختلف ہوتے ہیں اور نماز میں صاحب اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے بندہ تو ہمیں ایک تو دعائیں آنی چاہیے بہت ساری دعائیں آنی چاہیے اور ہر جو ہمارے حالات ہوں ان کی مناسبت سے حمت شہود کے بعد کلمہ شہادت اور دروش شیف پڑھنے کے بعد ہم جو دعا چاہیں مانگیں چاہے وہ قرآنی دعا ہے چاہے وہ مسنون دعا ہے تو بلکہ بعض علماء تو یہاں تک بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بے شک اپنی زبان میں دعا مانگ لیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے جو ضرورت ہے جو اچھا لگتا ہے وہ مانگیں لیکن اگر قرآن کی دعا ہے اور حدیث کی دعا ہے تو اس کے الفاظ اور اس کا جو متواراب ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے صحیح طرح سے ہمیں دعائیں پڑھنے چاہیے لیکن اجازت یہ ہے کہ جو دعا ضرورت لگے جو پسند ہو وہ پڑھیں اور پچھلی کچھ حدیث میں ہم نے پڑھیں دعائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو سکھائیں حضرت عشر رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کچھ اور صحابہ کو سکھائیں تو بہت ساری مسلون دعائیں موجود ہیں ہم دعائیں یاد کریں اور پھر دعائیں اپنے تشہوت کے اندر حسب ضرورت اور حسب آسانی اور حسب پسند جو دعا چاہیں وہ ہم مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی لگی بندی دعا نہیں ہے کہ بس یہی پڑھیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا جائے ٹھیک ہے بلکہ جتنی لمبی دعائیں مانگیں اتنی اچھی ہیں اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اپنا جوڑیں اور جتنی اپنی حاجات اور ضروریات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے جی اگلا باب ہے مَا لَمْ يَمْسَحْ جَبْحَتُهُ وَأَنفُهُ حَتَّى صُّلَّ کہ جو شخص نماز مکمل کرنے تک اپنی پشانی اور ناک کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اگر کچھ جگہ پہ سجدہ کیا ہے بعض کا جانماز پہ بھی کوئی چیز لگی ہوتی ہے تو جو پشانی پہ یا ناک پہ کوئی چیز لگی ہے تو یہ نہیں کہ نماز درمیان ہی اس کو رگڑنا شروع کر دیں اور صاف کرنا شروع کر دیں بلکہ کیا ہے کہ نماز کے اندر کچھ چیز لگ گئی ہے تو پشانی اور ناک کو صاف نہ کیا جائے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دیکھا کہ نماز میں پشانی کو صاف نہیں کرنا چاہیے حمیدی جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد تھے تو حدیث جو ہے یہ ہے 801 اور یہ حدیث ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابی سلمہ تقال ابو سلمہ فرماتے ہیں سال تو ابا سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں نے ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فقال انہوں نے بتایا رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میں نے آپ کی پشانی پر مٹی کا نشان دیکھا تو ابی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو سعید خزری یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی پر ناک پر مٹی کا نشان تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہشانی اور ناک پر مٹی دیکھی اس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی اور کیچڑ کو صاف نہیں کیا بلکہ نماز کے بعد اسے صاف کیا ہوگا اگر نماز کے دوران صاف کر لیتے تو اسلام پھیرنے پر ہمیں یہ مٹی نظر نہ آتی تو مطلب کیا ہے کہ نماز کے دوران توجہ جو ہے وہ نماز ہی کی طرف رہنی چاہیے اور دوران نماز کوئی چیز اگر لگ گئی ہے تو اس کو فوری فوری اس کی طرف توجہ نہیں کہ اسی کو صاف کرنے میں لگ جائیں اور نماز کو بھول جائیں تو اسی طرح سجدے والی جگہ پر کوئی چیز ہو تو اس کو بھی ہاتھ سے اس طرح صاف کرنے کا حکم نہیں ہے پھر نماز دوران کپڑے لگ گئے پھر ہم نے پیچھے پڑا تھا بال لگ گئے تو انہیں کو ہٹاتے رہیں کپڑے ہی ٹھیک کرتے رہے تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز میں اصل توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہے اور ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہو اور کپڑوں کے ساتھ کھیلنا بال اور پیشانی صاف کرنا ناک صاف کرنا تو مطلب ان چیزوں کے بجائے توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رکھی جائے تو دو چیزیں آج ہم نے دیکھی ایک تو تحیات کے بعد تشہود کے بعد جو دعا پسند ہے وہ پڑھ لی جائے اور دوسرا دورانے نماز پیشانی اور ناک یا جسم کی کسی سے کو اس طرح سے صاف غرہ نہ کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زکاہ میں فلو لگا ہوئے اور ناک بہری ہے تو اس کو صاف نہیں کرنا یہ مقصد نہیں ہے وہ صاف کر سکتے ہیں لیکن سجدہ کے دوران کوئی چیز لگ گئی ہے تو اس کو صاف نہیں کرنا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين